ہی ایوری ون آپ سب کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ویلکم ہے سو فرینڈ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بروقت لون ایپ کے بارے میں کہ کیا آپ کو بروقت لون ایپ سے لون لینا چاہیے یا نہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بروقت ایپ سے لون لیں سو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بلکل سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ لے سکتے ہیں یا نہیں آپ کو کس طرح اس ایپ سے لون ملے گا اور کیسے ملے گا اور آپ نے کیسے پے کرنا ہے سو فرینڈ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو پریس کریں سو فرینڈ لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ فرینڈ ہم آ جاتے ہیں بروقت ایپ کے اوپر بروقت ایپ کے اوپر آنے کے بعد آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ آکے کیا کرنا ہے کیا اس سے لون لینا حلال ہے یا حرام ہے سو فرینڈ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اس کو الاؤ کر دیتے ہیں الاؤ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنی ان کے جو انفرمیشن ہے وہ بھی دے چکا ہوں ان کو اور جو ویریفکیشن ہے وہ بھی میں اپنی کر چکا ہوں اب میرا تھرڈ جو مرحلہ ہے گیٹ منی گیٹ منی پہ جب کلک کروں گا یہاں پہ وہ مانگتے ہیں اپنی انفرمیشن جس میں ہمیں دینا ہوتا ہے اپنا جو سی این ای سی کارڈ ہے وہ اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ تو فرینڈز یہاں پہ ہم پہلے بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن جو ہے میں تھوڑی سی دے چکا ہوں اور ابھی تک اپنی پوری انفرمیشن نہیں دی میں نے یہاں پہ بیسک جو انفرمیشن میری ہے وہ رہتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم ابھی نہیں لکھا ڈیٹ آف برث نہیں دی میں نے کیونکہ میں لون نہیں لینا چاہتا صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو فرنٹ یہاں پہ ایڈوکیشن ہے مارشل سٹیٹس ہے سنگل ہیں یا میریڈ یہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو سی این ای سی ہے وہ لکھنا ہے میں بیک آ جاتا ہوں بیک آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں کہ آپ کتنا لون لیں گے اور آپ کے اوپر کتنا انٹرسٹ ہوگا یہاں پہ پرسنل انفرمیشن دے چکا ہوں میں اپنی کسٹمر انفرمیشن وغیرہ بہت کچھ میں یہ اپنی انفرمیشن یہاں پہ دے چکا ہوں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں اپنے بیلنس میں سو فرنڈز یہاں پہ میرے پاس اوپشن نہیں آرہا جو آپ اپنی اماؤنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو نیچے یہاں پہ شو ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ لے رہے ہیں اور آپ کو واپس کتنی کرنی ہوگی مطلب جیسے میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں کچھ لوگوں کے پاس پچیس ہزار آتی ہے میرے پاس دس ہزار آ رہی ہے تو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ نیچے آپ کے پاس اوپشن آ جاتا ہے کہ آپ اگر دس ہزار لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر انٹرسٹ اتنا بنے گا ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایک سو کے اوپر چوبیس روپے ہیں چوبیس روپے ایک سو کے اوپر آپ کو پے کرنے پڑیں گے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پینسٹ دن کے لیے کرتے ہیں آپ ایک مہینے کے لیے کرتے ہیں یا پھر آپ تین مہینے کے لیے کرتے ہیں آپ جتنا اپنا ٹائم ایکسٹر لیں گے اس میں یعنی کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ بھی بڑھ جائے گا جب اس پر انٹرسٹ ہے تو سمجھیں یہ سود ہے سود انسان مسلمان کے اوپر حرام ہے وہ آگے آپ کی مرضی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں ایک اور اس کی انٹرسٹنگ جو بات ہے اگر اس پہ سو لوگ اپلائے کریں گے تو سو میں سے تقریباً یہ بیس لوگوں کو لون دیتے ہیں بیس لوگوں کو لون دینے کے بعد ان کے جو رول ہیں وہ بہت ہی سٹیکٹ ہیں مثلاً ان کی جو سٹیٹیجی ہے کہ ایک مہینے کے بعد آپ سے ایک مہینے نہیں سوری جتنا یہ لیمٹ دیتے ہیں آپ تین مہینے کے لیے لیتے ہیں ان سے لون کے آپ ایک سو کے اوپر چوبیس روپے دیں گے تو یہ جب ایک مہینہ گزرتا ہے تو ان کا جو انٹرسٹ ہے یہ بڑھ جاتا ہے مطلب چوبیس روپے ایک مہینے تک ہوتے ہیں ایک مہینے کے بعد آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا انٹرسٹ آپ کے اوپر بڑھتا جائے گا اور جب آپ لون نہ دینے کی بات کریں تو یہ آپ کو یعنی کہ تھوڑا ستنگ کرتے ہیں آپ کو کچھ باتیں کرتے ہیں جن پہ یہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اگر ہمیں لون واپس نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کریں گے فلان فلان جو بھی ہوتا ہے آپ کا کیونکہ ان کے پاس سین اسی ہوتے یہ ان کو بلا کرنے کی بھی آپ لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا جو سین اسی ہے اس کو بلا کر دیں گے بلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں غیر ملک نہیں جا سکتے آپ کسی بینک سے اپنا لون نہیں لے سکتے آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا بینک میں تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں اکاؤنٹ بلا کرنے کے سو فرینڈ آگے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے پیسے لینے ہیں یا نہیں لینے تو جن لوگوں کو لون دیتے ہیں لون جتنا اگر آپ پچیس ہزار کا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو پچیس ہزار نہیں ملتا آپ کو دس ہزار آٹھ ہزار نو ہزار اتنا ملتا ہے زیادہ نہیں ملتا سو فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیں اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں